اپنا سب کچھ گمبد خضرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میں یہ پیغام لے کر ہر کوچے ہر گلی میں گھوم رہا ہوں صرف یہ پیغام دینے کے لیے ہمارا نوجوان کھڑا ہو جائے اور ان کتوں کو یہ بتا دے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور میرے عزیزو یہ ایمان کی حرارت ہے یہ ایمان کا چھوش ہے اور اسی سے دنیا خوف زیادہ ہے ہم جانتے ہیں ہماری زبانوں پر تالے لگانے کے لیے پوری طاقتیں ایڑی چھوٹی کا زور لگا چکی ہاں بند کرنا ہے یا بھڑکا ہوں مولانا ہے اس کے پرگراموں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے ہم نے کیا بھڑکایا ہے کس کو بھڑکایا ہے کس کے خلاف بھڑکایا ہے میں چھ مہینے میں ڈڑ سو سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا کس جگہ فساد کر آیا کس جگہ پر حالات خراب کر آیا کہیں نہیں ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے فساد نہیں ہو رہا ہے سونے والا محمد عربی کا شیر اگر جا گیا ان کی باتوں سے تو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے سہرا سے جس نے ولٹ دیا تھا تخت رومہ کو سنا ہے کچھ سیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا کیا بات علیہ السلام اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے وہ شیر زید بیدار نہ ہو جائے کہیں سے بیدار نہ ہو جائے اور ہم ہر جلسے میں خطاب کرتے ہیں میرے عزیزو وہ دن آئے گا وہ اللہ کی مرضی اللہ جہاں سے چاہے اٹھائے گا اور یہ بات ناممکن نہیں ہے حل دوانی کے اس مجاہد چوک سے کوئی مجاہد ضرور زندہ ہوگا ہوگا انشاءاللہ ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں یاد رکھو جوانوں ایک ہی زندگی ملی ہے ایک ہی جوانی ملی ہے یہ گئی وہ آپس نہیں ملنی ہے ایک ہی بار ملی ہے ایک دل دیا گیا ہے ایک جان دی گئی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے بازارو عورتوں پر دل دینا ہے اپنی زندگی خربان کرنی ہے یہ آمینہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے اس لیلہ کے ہاتھ میں دوگے کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی کوئی دوسرا مجنو اس کے پاس آ جائے گا کل پھر ایک اور کو دھوکہ دے دے تیسرا مجنو ہاتھ پکڑ لے گا یہ تو حالات ہیں ہم نے دیکھے ہیں اے نوجوانوں ایرے غیرے نتھو کھیرے پر جو دل دے بیٹھتے ہو اسی کو تو علا حضرت نے کہا تھا یہ دنیا مکار ہے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کچھ اس مردار پہ کیا لنچائے دنیا دیکھی بھالی ہے آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا آلہ حضرت سے سنو وہ کہتے ہیں ارے آجا نوجوان وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے آؤ اس نبی کے دربار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے میری حیات آپ کے لیے ہے میرا جینہ میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہے پھر وہ خیرت مند رسول ایسے ہیں ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ فارس کا ہو فارسی بنا دیا اور جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سریعہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے اور خبر میں بھی نہیں چھوڑتے اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے حتی کہ جنت میں چھانے تک تمہارا ساتھ ہوگا میرے مصطفیٰ کا فیصلہ کر لو ایک جان ہے ایک دل ہے دینا کس کو ہے آج فیصلہ کر کے اٹھنا اس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بڑے میدان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزانِ عمل پر لے جا رہا ہو اور حوضِ کوثر سے پانی پلا رہا ہو کس کو ہاتھ دینا ہے فیصلہ تمہارا ہے اسی کو آلہ حضرت نے کیا سچ کہا تھا آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے خیامت میں اگر مان گیا میرے عزیزوں یہ محفیل کا سماہ بنتا گیا اور وقت تک ختم ہوتا چلا گیا ورنہ جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو میری طبیعت چاہتی ہے صبح تک سناتا رہا حضور کے حسن کی بات آئے صبح تک سناتا رہا تھکان نہیں ہوتی کیونکہ ہم جیتے اسی حسن کے لئے ہاں اسی حسن کی آس میں جیتے ہیں ہمارا روز کا وظیفہ ہے یہ پڑھ کے سوتے ہیں میرے آقا آؤ کہ مدد ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری یادوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یہ طلب ہمیں جینہ سکھاتی ہے جب زیادہ غم فتانے لگ جائیں جب زیادہ مصیبتیں آنے لگ جائیں ہے نوجوانوں اس کو اس کو شکوے مت سنانا بریلی کے امام کا وظیفہ سنو ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج دے ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بس آ دیئے ہیں میرے عزیزوں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے جو ہمیشہ ہمارا مددگار ہے ہمیشہ ہمارا سہارا ہے ہمیشہ ہمارا بے ہم بے قسوں کاکس ہیں آپ کو پتا ہے آج حالات کے مارے ہوئے ایسے کبھی اس نیتا کے پیچھے کبھی اس نیتا کے پیچھے کبھی اس کی جھنڈی کبھی اس کی جھنڈی ہاں کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی اس سیٹ کے پاس اور نجانے کتنی جگہوں سے دھتکارے گئے کتنی جگہوں سے ریجیک کی ہو گئے کتنی جگہوں سے ہمیں ذلت دیکھنی پڑی وجہ کیا ہے تم نے مہورتن تبدیل کر دیا مرکز بدل دیا جہاں تمہیں جانے کا حکم تھا میرے رب نے قرآن میں فرمایا وہاں چھوڑ کر ہر جگہ گھوم رہے ہو بخدا خدا کا یہی ہے درد نہیں اور کوئی بفرمکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حالہ عزویت میں کہا اللہ کا اگر دروازہ ہے تو یہ اللہ کے گھر کا دروازہ کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کا دربار آؤ ایک نوجوان کرزوں میں پریشان تھا ایک مثال دے کر جارہو کرزوں میں پریشان تھا اور جتنے لوگوں سے اس نے کرزہ لیا تو سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے بعد قاضی صاحب نے اس کو بلایا کہا کیوں نہیں دیتا کرزہ کہا پریشان اتنا پریشان ہوں کہ بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا کرزہ کہاں سے دنگا کہا یہ سب بہانے نہیں چھلیں گے تین دن کا ٹائم ہے اگر تو کرزے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں گے قاضی صاحب جج تھے جسٹس جب ان کا ہرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا روتا ہوا باہر جا رہا تھا ایک درویش سے ملاقات بھی پوچھا کیا ہوا اس نے غم کی بیپتہ سنا ہی میں تو تین دن کے بعد جیل جانے والا ہوں اس بزرگ نے کہا روتا کیوں ہے کیوں اتنا پریشان حال ہے جائے ایک کام کر گھر میں جا کر کسرس سے حضور کو یاد کر یاد رکھو میرے نوجوانوں کیا بات کہہ رہا ایک درویش نے کہا حضور کو یاد کر اپنی مصیبتیں ہونے بیان کر جو تیری مصیبتیں سنتے جو تیرا دردم سمجھتے گیا وہ رات کو روتا روتا حضور پر دروت پڑھنے لگا یاد کر کے رونے لگا ایک بات میں بتاتا ہوں تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں جب بھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے دل کے اندر سے آواز آتی ہے تو میرے آقا تشریف لاتے کیونکہ قرآن میں عزیز انہا علیہم آنٹوں تمہارا تکلیف میں پڑھنا انہیں دیکھا نہیں جاتا رات گزرتی چلی گئی تھک ہار کر کے وہ سو گیا آنسوں اتنے گیرے تھے کہ اس کی زمین تر ہو گئی روتے روتے رات کو سویا آنکھیں بند ہوئی خواب میں تاشدار مدینہ تشریف لات کہا میرے عزیز تو نے مجھے یاد کیا مجھے یاد کیا بتا تیری حاجت کیا ہے رو کر کے کہنے لگا آقا آپ سے کوئی حال چھپا نہیں ہے میں پریشان ہوں مجھے تین دن کا وقت دیا گیا ہے مجھے جیل بھیجا جائے گا حضور نے کہا صبح اٹھنا بادشاہ کے دربار میں جا یا وزیر جو اس وقت کا تھا خلیفہ اس کے دربار میں جا اور اس سے کہہ تجھے جتنی ضرورت ہو دے دے گا اس غریب نے کہا آقا بادشاہ کا دربار بڑا دربار ہے وہ مجھے پہنچنے کہاں دیں گے اور پھر اگر میں کہوں آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجک کر دیں گے ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں وہ عام آدمی نہیں وہ میرا عاشق ہے میرا سچا چانے والا ہے اگر تجھ سے ثبوت مانگے اتنا کہہ دینا اے بادشاہ روزانہ تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات میں ایک ہزار بار اپنے نبی پر درود پڑتا ہے یہ بات اس کے اور میرے بیچ میں ہے اس کی بیوی بھی نہیں جانتی اور یہ بھی بتا دینا کل تھک کر کے سو گیا کل پڑنا بھول گیا تھا یہ غریب نوجوان ہے صبح اٹھا دوڑتا ہوا اس دربار میں گیا بادشاہ کے سب کی صفے چیرتے ہوئے آگے بڑا کہا بادشاہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے بادشاہ نے کہا کیسی جرت کرتے ہیں آج لوگ سیدھے آگر کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے بھیجا بلایا کیا بات ہے کہا ہم میں کرزدار ہوئے بہت کرزہ ہو چکا ہے مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا کہا حضور نے بھیجا کیوں کہہ رہا ہے مانگنا ہے جو مانگ لے اس نے کہا نہیں آقا نے کہا ہے بادشاہ نے کہا پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہا ہاں یہ بھی بتا کر بھیجا روزانہ رات کو تنہائی میں تم ہزار بار درود پڑھتے ہو اور کل تھک کر کے سو گئے تھے کل پڑھنا بھول گئے تھے اتنا سنا بادشاہ اپنی کرسی سے اچھل کر آ گیا کہا یہ تو راز ہے میری بیوی بھی نہیں جانتی اگر تجھے خبر ہے راج کا دن ہے اس لیے کہ اب تک جو پڑھتا تھا اب یقین ہو گیا وہ سنتے بھی تھے وہ سنتے بھی تھے وہ سنتے بھی تھے جوش میں آیا رکس کنا تھا وجد میں آیا خزانے کی چابیاں کھول دی جا میری مراد پوری ہو گئی آج تو بشارت نے کر کے آیا ہے جس کے لیے جیتا تھا وہاں سے نوید وصلت آ گئی ہے جا تجھے جو چاہیے لے جا وہ نوجوہر غریب آدمی تھا تنگ دست مفلی ضرور تھا لالچی عیاش نہیں تھا ضرورت بھر کا مال لیا اور چلتا بنا سیدھے عدالت میں آیا قاضی صاحب سے کہا بلاؤ جتنے کرز خاتے سب کا کرزہ ایک ہی دن میں چھکا دوں گا آج پیسہ لے کر کے آیا ہوں سب آ گئے تھے عدالت میں بیٹھے ہیں قاضی صاحب کرسی پر آئے جب یہ پورے سینہ تان کر کھڑا ہے مال ہے آج دینا ہے زلت نہیں ہوگی قاضی صاحب کی آواز آتی ہے گرجدار آبا اے نوجوان بیٹھ جا اپنی جگہ پر یہ سہم گیا آج کون سا آرڈر آنے والا ہے قاضی صاحب نے فیصلہ بدل دیا کہا تو اپنا کرزہ نہیں ادا کرے گا تجھ پر جتنا کرزہ ہے میں اپنی جیب سے ادا کروں یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی کہا یہی بات تو آپ تین دن پہلے بھی کر سکتے تھے جب آپ تھمکی دے رہے تھے جیل کی کہا قاضی صاحب آج فیصلہ کیوں بدل گیا قاضی صاحب کہتے ہیں تین دن پہلے میں تجھے نہیں پہچانتا تھا فیصلہ سنا کر چلا گیا جب رات کو سویا تو میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف مجھے دکھا کر کے کہا اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت ہے اس غریب کی مدد کر اللہ تجھے جنت اتا کرے گا میں میرے نبی کے اس فرمان پر حمل کرنا چاہتا ہوں آج تُو نہیں دے گا میں اپنی جیب سے ادا کروں گا تو بیٹھ جا بیٹھ جا یہ تقرار چل رہی تھی جتنے کرزخواں کھڑے تھے یہ معاملہ دیکھتے ہیں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے کہتے ہیں قاضی صاحب معاف کیجئے ہم نے مقدمہ کیا ہم سبوں نے اس کا کرزہ معاف کیا اور زندگی پر چپی سے ضرورت ہے یہ ہم سے اور پیسے لے سکتا ہے وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے عدالت سے وجد کرتے ہوئے اتنا دیا سلکار نے مجھ کو جتنی میری عوقات نہیں یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں میرے کریم سے کر کترہ کسی نے مانگا دنیا بہادیہ ہے دربے بہادیہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اسلاحِ معاشرہ کانفرنس نعرِ تکبیر یہ بات میں نے اسے نہیں عرض کی ہے آج بھی میرے رسول ہماری مدد کرتے ہیں آج بھی میرے آقا ہمارے غمگسار ہیں بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھولی ہوئے امت بھٹک گئی اس نبی کو چھوڑ کر جس نبی نے رات رات تمہارے لئے دعائیں کی رات رات بھر روتے رہے میرے آقا جب بجلی زیادہ کڑکتی تھی تو میرے آقا بستر چھوڑ کر باہر آتے ماں عائشہ صدیقہ پوچھتی آپ کیوں اس طرح سے آ جاتے ہیں بجلیوں سے گھبرا کر حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جا جیسے پیچھلی امتوں پر عذاب آتا تھا پہلے عبر آتا تھا پھر پتھر برس پڑتے میں اس بات کا خوف لے کر آتا ہوں رب کی بارگاہ میں استغبال کرتا ہوں اسے مناتا ہوں جب بادل چھڑ جاتے ہیں تو میں گھر آتا ہوں وہ رسول جس کے بارے میں حالہ حضرت نے سچ کہا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اینو جوانو آج تم کہاں کس چکر میں پڑے ہوڑے ذرا یاد کرنا رات کے وقت تم نے چیٹنگ میں پورے پورے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بر باپ کی لیکن کیا اس میں ایک منٹ بھی ایسا آیا کہ میرے نبی کو ٹھنڈے دل سے یاد کیا حضور کو سلام پیش کیا آقا کی بارگاہ میں دل تڑپ کر کے کہاں آقا جدائی سے دل بے چھین ہے آپ کی تڑپ میں روتا ہوں کبھی تو ایسا وقت آیا جو رسول یہ فرماتے ہیں تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چپ جائے تو درد مجھے بھی ہوتا ہے جس کو ہمارا درد ہے اس رسول کو یہ چھوڑے ہوئے دونجوان اس رسول کی تعلیمات سے کس قدر آوارہ ہوگئے کیا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے سچے نوجوان نشا تمہیں زیب دیتا ہے کیا شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتیں کیا تاش کے پتوں کے اور جوے کے اجدوں پر تمہاری زندگی ہو سکتی ہے تمہیں اللہ نے خیر امت کا لقب دیا قرآن میں تمہارے لئے ورمایا اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا آج تم نے اپنی بہلی کو اپنی حیثیت کو کہاں گرا دیا اے را غیرہ نہ تو کھر آج ہم پر بھوکنے لگ گیا شیر جب اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھی بھوکنے لگتے آج یہ حالات اسی لئے ہیں رستہ مکان کی لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے ہاں لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے آج ہر کوئی ہم پر سے گزرنے کو تیار ہے ان کے سارے بلڈوزر ہمارے گھر توڑنے کو تیار ہیں اس حالات کے ذمہ دھار نوجوانوں بدل ڈالو اب زندگی کو بدل ڈالو میں یہ ایک بات کہتا ہوں تمہارے احتجاجات تمہارے پروٹیسٹ تمہارے مظاہرے تم ہزاروں کی تعداد میں روڑ پر نکل کر گے وہ طاقت نہیں دکھا سکتے وہ عشق رسول کی طاقت دکھا سکتے تمہاری تعداد ایک بار کسی میدان میں جمع ہو کر نعرے لگا کر چھلے جائے کچھ اثر نہیں ہوتا دیکھ رہے نا آپ زندگی میں دیکھ رہے نا ہلا آپ کو لیکن ایک عشق رسول پوری دنیا کو پلٹ دیتا انخلاب لاتا ہے میں اس کی دعوت دے رہا ہوں تمہیں چاکو چھوری بندوق بارود گولی کسی کی ضرورت نہیں اے نجوانوں بات سے ریدنی ہے نبی کی سنتوں پر آ جاؤ ان کے عشق سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو پھر تمہاری چلت پھرت سے پتہ نہیں کتنے کیڑے یوں ہی نالیوں میں مر جائے ہاں کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے بات اتنی ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا زوال بندے مومن کا بے ذریع سے نہیں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوارے ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وخار میں تمہیں بتا ہے تمہارے کان اللہ نے حضور کے نغمے سننے کے لئے دی اس کی آیات بھئی یہ رات سننے کے لئے تم نے فہش گانے سن سن کر اپنے دل کو آوارہ کر دیا گانے کی ہر لائن سب کو یاد حضور کی ایک حدیث یاد نہیں یہ کیسی افسوس کی گھڑی ہے نبی سے پیار کی بات محبت کی بات کرتے جان دینے کی بات کرتے اٹھاؤ کسی جوان کو اور پوچھو چار لائن سنا دے اپنے نبی کی بات حضور حدیث کی طرح حضور کے الفاظ کی حضور تم نے دل کہاں دے بیٹھا کہاں دے دیا اپنا سودہ کہاں کر لیا اے نجوانوں قیامت کے دن کو یاد رکھو جان پگھلا دینے والا دن ہوگا محشر کا وہ میدان جہاں سوانیزے کے اوپر سورج لا کر کھڑا کر دیا جائے گا حدیث پاک میں بھیجا پک پک کر کانوں سے اوبر رہا ہو اس دن پتہ ہے تمہیں فرشتوں کو بلائے جائے کہاں سیسا پک سیسا پک کر آگ میں اس کو پگ پگ کر کے فرشتے کچھ لوگوں کے کانوں میں ڈال رہے ہو پوچھا جائے گا یہ لوگ کون نے کہاں یہ وہ کی عادت آتی گانے زیادہ سننے سے سننا ہو تو کیا سنے تمہارے کان رکھے گئے ہیں کس کے لیے جس دن تم یہ سننا شروع کرو سب سے اولیاء وہ آلہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول وں کا دھون ہے آب حیاء ہے وہ جان مسیح کان دیتا ہے دینے کو موچھا یہ دینے والا ہے سچا میں نے چار شیر کیا پڑے تھے تمہارا جوش ڈبل ہو گئے کیوں یہ تاثیر ہے نبی کی محبت کی اور بے حیائی سنتے رہوگے تو زنا کی طرف جاؤ گے گناہوں کے اڈوں کی طرف جاؤ آج سے اہد کر کے اٹھوگے ہر نوجوان رات کو سور ملک سن کر سوئے گا موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لینا سونے سے پہلے قرآن کی پوری سور ملک سن کر سوئے سن کر سوئے گے کیا ہوگا میں بتاتا ہوں جب موت آجائے مر جائیں سب لے جا کر کبر میں دفن کر دیں آلہ حضرت نے لکھا ہے ملفوزات میں بھی سور ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور رب تعالیٰ سے کہتی مولا اس کی بخشش کر دیں جو میری تلاوت کرتا تھا آج دنیا سے جا چکا اسے ماف کر دیں یہاں ملک یہ کہتی اے رحمان اگر وہ بندہ بخشنے کے قابل نہیں اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تو میرے کلام کا حصہ ضرور ہے سور ملک کہتی مولا اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے تلاوت کرنے والے کو ماف کر دی رب فرماتا ہے جا تیری سفارش قبول کیا اسے ماف کر دی سور ملک اللہ حضرت فرماتے سور ملک وجد میں آتی ہے جنت میں جاتی ہے جنت میں جا کر وہاں سے بچھونے اٹھاتی تکیئے لاتی خوشبوئے لاتی اور وہاں سے دوڑ کر کبر میں آتی ہے جہاں تم سوئے ہوں اور تمہارے عزیز چھوڑ کر جا چکے ہوں گے سیدھے وہ تمہاری کبر میں آتی ہے جنت کا بچھونا حزین چہرہ ہمیں دکھا دیں جس دن ہمیں وہ حزین چہرہ دکھا دیں پھر تمہاری زندگیوں کے کوئی ڈھرا بھی نہیں سکے گا موت کی کیا دھمکی دے گا جو نبی کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے آؤ آج ممبر سے میں کہتا ہوں مارنا ہے میری گردن کو فانسی دینا ہے میری گردن کو دے لو کل ہی دے لو اس بات کا در نہیں ہے کیونکہ ہم اسی آخہ یا ملائکہ سے کہنا اسے کوئی متجگانہ ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آگئی ہے اگر حضور کیوں دیکھنے کی طرپ لے کر جیتے ہو نا موت کا بھی درد نہیں آئے گا موت کا درد بھی نہیں آئے گا در بھی نہیں آئے گا دنیا سب سے زیادہ اگر کسی بات سے ڈرا سکتی ہے موت ہے اس کے بعد کیا ہے سب سے بڑی سزا دنیا کی موت ہے موت مومن کے لئے حادثہ نہیں ہے موت مومن کے لئے تحفہ ہے عاشق رسول جب قبر میں جاتا ہے ارے ایرہ غیرہ نتھو کھیرہ کی